دوستو یوٹیوب چینل سوگرکین فارمنگ چینل میں آپ لوگوں کا بہت بہت سواگت ہے آپ لوگ دوستو یہ میں کلپ لے کے آیا ہوں آپ لوگ پوری کلپ کو دیکھئے گا اور چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیے گا نیچے لکھے ہوئے سسکرائب ریڈ بٹن کو دبا کر چینل سسکرائب کر لیں گنے کی بندھائی کس طرح سے کی جائے یہ گنہ جو میرا ہے یہ بیس سٹ کی ہائٹ میں ہو چکا ہے کئی کسان بھائیوں کو جانکاری نہیں ہوتی ہے گنے کو بندھائی کیسے کی جا سکے گنے کی بندھائی اس طرح کریں کہ گنے کے اوپر گروت پہ اور اس کی مٹائی اور لمبائی پہ نہ فرق پڑے اور اس کی بڑھوان نہ رکے تو دوستو میں اس چینل دوارہ کئی کسان بھائی میرے جڑے ہوئے ہیں جن کو آج بہت زیادہ بین فٹ مل لہا ہے اس چینل دوارہ ہم بہت پرابط کر رہے ہیں وہ اپنے گھر بیٹھے اور کولز بھی آتی ہیں کمنٹ بھی آتی ہیں اور میں بسند کا لینگرنے کی اب بوائی شروع کرنے جا رہا ہوں آگے بھی ویڈیو میں لے کے بہت جلدی آ رہا ہوں کئی کسان بھائیوں کو جانکاری نہیں ہو پاتی ہے کہ گنے کی بوائی میں برس پہ کتنی مٹی ڈالنی چاہیے گنے کا بیچ اپچار کیسے کریں میں ٹرنچ بھی اس سے کھیتی کرتا ہوں اور جو بیچ کی چار فٹ کی دوری ہوتی ہے اس میں میں مسور کی فصل لیتا ہوں اور ایک اکڑ میں مسور آٹ کونٹل میں رہا ہو جاتا ہے وہ اکٹرہ بین فٹ ہوتا ہے تو میں گنے کے ساتھ ساتھ دوسری بھی فصل لیتا ہوں اور گنے کی بریٹی میں خود ہی چین کر کے اس کو خود ہی بناتا ہوں اور روگ رہی تو سوست گنہ رہتا ہے تب ہی مجھ کو ایک اکڑ میں سو ٹن پرابت کرتا ہوں اب اس کو میں آگے لے کے جا رہا ہوں گنے کے ٹرپلنگ کلے کافی آتے ہیں اور گنے میں ہم کو کیا کیا مطلب کون کون سے تتو ڈالنے ہیں کب کب ڈالنے ہیں جس سے گنے کی گروت اور لمبائی اور ہائٹ بڑھے اور ٹرنچ ویس سے گننے کی جب کھیتی کریں گے ہم برس کی بھائی کرتے ہیں تو اس پہ مٹی کتنی پڑھنی چاہیے کئی کسان بھائیوں کو یہ ٹرنچ ہے جو آپ کا تو اس پہ مٹی کم یا جالے ڈال دیتے ہیں تو اس کا جمعہ پورا نہیں ہو پاتا ہے تو دوستوں اس چینل دوارہ آپ لوگوں کو پوری جانکاری دی جائے گی کئی کسان بھائی مجھ سے جڑ چکے ہیں جو سیدھے سماد ہوتے ہیں اور میرے گننے کی ہائٹی سمیں بیس سٹ کی ہو چکی ہے ابھی پانچ مہنے اور اس کو ٹائم ہے گروت کرنے کا ابھی اس کی آئیٹ اور جائے گی تو دوستوں آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب جرور کریں اور ویڈیو کو لائک جائیں